پہلا ریسٹورانٹ چینیز لونچھوم عمران ہاں کے والا صاحب پورے دو بجے کھانا کھانے بنا آتے تھے پنجاب چیپ میں اسی پرسنٹ سے کھن اور تصیب قصور میں صرف ہمارا کھان دل کھلا اسلام علیکم ناظرین ڈیجٹل الالائنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ہے اسلام علیکم ناظرین آج میرے ساتھ سردار کیسلری خان موجود ہے جن کے عباو ازداد نے قصور شہر کی بنیاد رکھی اور ان کو بنایا اور یہاں پر انہوں نے کیسے آئے قصور میں کیا 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 چیزیں دیکھی پہلے اور آپ قصور میں کیا فرق آیا یہ سب ہم انہی سے جانتے ہیں اس ساتھ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ سردار کیسلری خان جو میں سے موجود ہے ان کا تعلق بہت سے مصرکاروں سے بہت سے سفوفکاروں سے رہ ہے چلتے ہیں ان کی طرف کرتے ہیں ان سے باہت سے تو جانتے ہیں پوری ہسٹری اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ میرا نام سردار کیسر یہاں چستی خوشگی ہے ہمارا قبیلہ خوشگی ہے ہمارے اباؤداد غزنی اور پشین سے زہیر الدین محمد بابر کے ساتھ آئے ہیں ہمارے خاندان کو یہ فقر آصل ہے کہ ہم نے پانی پت کی تینوں لڑائیاں لڑی ہیں اچھا سر گورنر پنجاب نے کتاب چھاپی تھی اس میں آپ کی فیملی کے سیلو زکر آیا تو اس کے حوالے سے دیکھنے ملے نازلنگو پا وہ کتاب کا نام ہے پنجاب چیف جو گورنر پنجاب نے گورنمنٹ پنجاب نے چھاپی تھی اب اس میں جو ایک اہم بات میں بتانے والا ہوں کہ اسی پرسنٹ فیملیز وہ ہیں جن کا زکر شکھوں کے پیرر میں آتا ہے پنجاب چیف میں اسی پرسنٹ شکھ ہیں اور تصیب قصور میں صرف ہمارے خاندان کا لڑا یہاں پہ وزٹ کیا دیکھا کہ ایک کمرہ بنائے گئے پیروں کے لیے اس کی تعمیر کا مقصد کیا تھا ہمارے مدرموں کا تعلق تھا پیرمیر علیشہ صاحب سے تو وہ پیرمیر علیشہ صاحب کو ایک فخر آصل ہے جب بھی بشتی کا پاک پتن باوہ صاحب کا میلہ لگتا تھا تو وہ جاتے تھے بشتی پر تو ہمارے اباؤ ایدال نے ان سے کہا کہ پنڈی سے پاک پتن بڑا لمبا سفر ہے تو آپ کشور بریک جرنی کر کے جائے کریں تو وہ پھر آتے ہوئے جاتے ہوئے وہ پھر علیہ دیکھ جگہ ان کے لیے بنائی ہوئی تھی اچھا انہوں نے ایک بات کہی ہمارے بزرگوں سے کہ ہمیں آپ کی یہ ریکویسٹ منظور ہے مگر ہماری بھی یہ شرط ہے جو مرضی پکانا مگر اپنے گھر میں رکھنا میں جگہ جگہ لوگوں کے گھر میں لے کرنا جانا تو وہ پھر جب آتے تھے جب جاتے تھے وہ پھر ان کا اچھا آپ اپنی زندگی میں وکیل بھی رہ چکے ہیں میں نے دیکھا کہ اپنا اتنی سارے کتابیں پڑھ رہی ہیں اتنی کلیکشن کتابوں کی آپ کے پاس ہے تو کیسی آپ کی لائیف کی جنرلی زندگی کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا میرے والد کی دو شادیاں تھی اپنی والدہ سے میں پڑھا تھا اب یہ میرے ڈومینیشن سوسائٹی تو میرے باپ جو پرامٹی تکسی میرے نام ہو گئی اب مجھے پوچھنے بڑا کوئی نہیں تھا اب میں روز لاہور جاتا تھا پہلا ریسٹورانٹ چینیز لانچھوم عمران ہاں کے والد صاحب پورے دو بجے کھانے کھانے بنا آتے تھے آگا شہرش کشمیری بغیرہ ایک بجے اس کے آگے پاکٹی آوس وہ سارا مرکز تھا ترقی پرسندوں کا اس کے بعد شہدان اوریانٹل شہدان کانٹیلینٹل لڈز مار روڈ سکافت علم کا اس وقت مرکز تھا سار بلے شاہ اور لہور کے لیے کوئی ایک شیر آخر میں چل میں بلے آؤتھے رہیے جتے سارے رہن دیاں نے نہ کوئی ساری ذات پچھانے تے نہ کوئی سانوں بنے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانوں بنے مولو مولو پورا تے تولو کٹ تے تینو سٹ سٹ سرے بچھ مجھے تے بلنا شاؤ تو کونڈی ہو رہا ہو تو انہوں نے بٹا مولا لگے بہت شکریہ بے قیمتی وقت جی ناظرین ہم نے آپ کی ملاقات کروا یہ سردار کیسرے لکھا چشتی سے جنہوں نے ہمیں جو قصور کی سارے طریق سے اگاہ کیا امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے مزمان آرزانہ رکھیں دیجئے اجازت اللہ حافظ